موسیقی الحمدللہ ہم سب یہاں اس ہفتے واری درس قرآن میں جمع ہوئے ہیں نبی اور رسولوں کی دعوت کے طریقے اس انوان کے تعلق سے چند باتیں ہم دیکھنے کوشش کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے بھیجا جو چنہ ان کو دین کی دعوت کے لیے تو کیا ان کے طریقے کار تھے کس طرح سے وہ دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے اور کیا ان کی صفاتیں تھیں وہ کس طرح سے وہ لوگوں کو دعوت دیتے وہ اسلاح کیا کرتے تھے وہ دعوت اسلام اصل میں ایک practical فیلڈ ہے کہ اس کو practical ہونا ضروری ہے یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے اس کو جب تک جائیں گے نہیں کام نہیں کریں گے تب تک تھیری کے اندر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا سب سنتے رہیں گے آپ جندگی پر سنتے رہیں گے لیکن یہ کبھی بھی سمجھ بھی نہیں آئے گا ہوتا کیسے کیونکہ یہ نماز اور روجہ جیسا کام نہیں ہے کہ آپ کو کچھ سنا کے اس طریقے سے نماز آباز پڑھی جاتی ہے کہ اپنے دیکھ لیا اور چلے گئے یہ خود کرنا پڑے گا آپ خود کریں گے تب جا کے اس کا نولیج ہوگا نہیں تو اس کا نولیج نہیں آئے گا یہ خود کرنے کی چیز ہیں اور ایسا نماز اور روجہ جیسا بھی نہیں کہ آپ نے اکیلے کر لیا اپنی نماز پڑھ لیا اپنا روجہ رکھ لیا آباد ختم ہو گئی اس کا جر سواب مل گیا تو اس کی اہمیت کو جاننا جروری ہے اس کو سمجھنا جروری کیا اہمیت ہے اس کے بعد پھر ہم مسلمانوں تک وہ گیر مسلموں تک اس پیغام کو ہم پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں تو اس میں بہت زیادہ غلط فیمیاں بھی ہیں کہ اس کے تعلق سے یا ڈر بھی رہیتا ہے لوگوں کو اس کے تعلق سے ڈر بھی ہوتا ہے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا کہ اس کو بولیں گے تو فتنہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو یہ کیس بن جائے گا اور یہ تمام طرح کے بہت سارے ڈر ایک خوف ہمارے اندر بیٹھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف بڑھتے نہیں ارے کیا مگجمیری کرنا ہے اب یہ اچھا بیوار بنا ہوا رشتہ داری ڈھوڑ جائے گی یہ ہو جائے گا یہ سارے چیزیں ہم کو اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں یا پھر کوئی کہتے ہیں کہ کر لیا تو ٹھیک ہے اور نہیں بھی کر رہا تو کوئی ایسا نہیں کوئی تو کری رہا ہے ہم کر کے کیا کریں لیکن ہم کوئی سوچنا چاہیے کہ ایک ہمارا پڑوسی ہے دوست ہے برسوں سے ہمارے پاس میں رہ رہے ہیں دس سال سے بیس سال سے ان سے سب باتیں ہوتی ہیں ہماری سارے طرح کے سوسائٹی کے مسائل محلے کے مسائل کے بارے ہم بات ہو رہی ہیں بزنس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نیتہوں کے راجنیتی کے بارے ہم بات ہو رہی ہیں بچوں کے کیریئر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ تمہارا بچہ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا ہے کیا وہاں پڑھائی ہو رہی ہے کیا ہے یہ تمام چیزیں ہم اس سے کرتے ہیں مہنگائی وغیرہ کی بات ہو رہی ہے سامن کتنا مہنگا ہو گیا پیٹرول ڈیجیل مہنگا ہو گیا تمام طرح کی جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں سب بات ہو رہی ہے اس سے سب سوائے اسلام کا چھوڑ کہ اب اسلام کی بات نہیں کر رہے باقی ساری اس سے بات کرتے ہیں دوستوں سے رشتہ داروں سے پڑوسی سے تو اب یا تو اس کا یہ ہے کہ ایک عجیب ڈر ہے ہمارے اندر ایک یاد نہیں ویوار خراب ہو جائے گا اس لئے بات چیت مت کرو لیکن یہ ان کو سمجھنی کی ضرورت ہے اس کو ہم سیکھے بھی اس کو ہم جانے بھی اور کرے تھوڑا تھوڑا کیونکہ اگر سب سنتے رہیں گے تو وہ ایسا ہوگا کہ جسے اگر کسی کو میں آپ کو گاڑی چلانا سیکھا ہوں کہ بھئی کار چلانا آپ کو سیکھنا ہے تو میں آپ کو کھڑی گاڑی ہے اور اس کو بتا دوں آپ کو اس نے بیٹھا گے دس دن تک لے جا کر دیکھو یہ ایسٹرین ہے ادھر گھوماتی ادھر گھوم جاتی ادھر سے ادھر گھوم جاتی یہ ایکسیلیٹر ہے یہ اس کا بریک ہے یہ گیر ہے بس تب کیا تو وہ آدمی کبھی اس کو سٹارٹ کر کے دی دی جائے تو چلا پائے گا ہو کیونکہ آپ نے بندگاڑی سکھائی اس کو تو اس چلا نہیں پائے گا تو اصل کیا ہے کہ سنتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کو کریں گے تو اس کے بعد میں دل کھولتا ہے ایسا کہ آدمی گاڑی چلاتا ہے تو اگر اس کو چلا دی جائے تھوڑی سی چلا تا ہے گراؤنڈ کے اندر پھر اس کا دل کھولتا پھر چھوٹی جگہ پر پھر چھوٹی جگہ پھر پھر دیکھیں اب روڑ پر دوڑانے لگ جاتا ہے یعنی اس کا پھر دیرے دیرے اس کو اس کے پیٹکس ہو جاتی ہے تو سننا ہے تو عمل کرنا ہے اصل میں تو اتبا کرنے کہ ہم کو کہا گیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو اتنا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کو دن دیکھتے نہ رات دیکھتے جب ان کو معلوم پڑتا ہے کہ کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو فوراں ان کے پاس چلے جاتے ہیں محلو رات کو بھی معلوم پڑتا ہے یہ کبیل آیا ہے اور ان کو پتا ہے رات کو آرام کرے کہ صبح نکل جائیں گے سفر پر تو رات ہی کو بہت جاتے ہیں اور ان کو دن کے دعوت دینے چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو وہاں کوئی نہیں سنتا تو پھر دوسری جاتے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارے سیر میں آپ کوئی سون ہی نہیں رہا ہے تو پھر دوسری جاتے ہیں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تائیف کے اندر کہ اب یہ نہیں سن رہی تو وہاں جاؤں تو وہاں پر کیا ہوا ہم سب کو معلوم ہوں تو یہ کہ کرنا ہی ہے تو یہ اتبا کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس ہم اس پر بیٹھ جائیں کہ بس ہم نے ہمارے اصلاح کر لی خود کی توہی پر آگئے نماز پڑھ لیا اور فرائز پورے کر کے ہم بیٹھ جائیں تو اور اس کو ایسا بھی نہیں کہ آج میں سوچے کیار کہ صبح سلام تک کہ یہی کام کروں میں اور کچھ کام نہیں ہے یہ اس کے لیے کہ الگ سے وقت نکالوں اصل میں تو الگ سے وقت کوئی نکال سکتا ہے تو اچھی بات ہے کہ نکالیں لیکن ایسا بھی جرور نہیں کہ الگ سے وقت ہو نکالوں تب ہی یہ کام ہوگا یا آپ چلتے پھرتے یہ تو روٹین میں شامل ہونا چاہیے دکان میں بیٹھے ہیں فری ٹائم ہے کوئی ہم کو مل گیا اور اس میں کوئی بیٹھا ہے دوست ہے اس کو فون کر کے بلا لیا کہ سیجن نہیں ہے آپ سیجن ہیں یا دوپیر میں گرہ کاتا ہی نہیں ہے آپ نے بلا لیا اس سے بات چیت کر لی تو یہ اس ٹائپ کا کام ہے جیسا نہیں کہ اس کو الگ سے آپ کریں مطلب ساتھ میں کرنے کا کام ہے اس کو الگ سے بھی وہ نہیں ہے اور الگ سے کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے اس کے لیے اگر وہ ایک ٹائم نکال کر اور اس کے لیے جسے ہم یہاں کرتے ہیں کہ الگ سے ٹائم نکال کر اس کے لیے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا اگر کرے تو لیکن یہ اصل میں تو جندگی کے اندر ہمارے اس کے طریقوں کے اندر وہ عملیات کے اندر شامل ہونا چاہیے اور جہاں پر بھی موقع ملے اس کے اندر جگہ کئی ہو سکتی ہے سفر ہو سکتا ہے جس کے ہم گراک ہیں جو ہمارے گراک ہیں دوست ہیں بڑوسی ہیں اور ہم ان سے دیکھیں ان سب سے ہم کرتے تو ہیں معاملات درست کرنے کے لیے اخلاق اور یہ سب چیز سے ہم ان سے بات چت کرتے ہیں لیکن اسلام نہیں کرتے ہیں اسلام کی بات نہیں کرتے تمام باتیں ہم ان سے کرتے ہیں کیونکہ ہم دیکھیں ایک دودھ والا ہمارے یہاں پر برسوں سے آرہا ہے بلے اسے دودھ لیتے ہیں برسوں سے آرہا ہے ہمارے دادا بھی لیتے تھے ہمارے باپ بھی لیتے تھے ہم بھی لیتے ہیں یہی دودھ آتا ہے لیکن دودھ تو آپ لے لیکن کبھی آپ نے اس کو اسلام کے بارے ہم بتائے نہیں بتائے ایک سبجی والا آ رہا ہے آپ اس سے برسوں سے آپ لے رہے ہیں لیکن آپ نے کبھی اس سے بات کی تو اصل ہم کو کہہ ہے کہ بات کرنا ہے آپ کو اور اصل میں کام کرنا ہے تو طریقے ہجار ہیں اور نہیں کرنا ہے تو یہ کہ میں آپ نے بیٹھ جاتا ہے تو طریقے تو اس کے حجار ہوتے ہیں اگر کرنے والا ہو تو اسی بھی ہے کہ سکھاولی سن لے اور پھر اس کو چھوڑ دیں تو پھر وہ چیز ہم کو فائدہ نہیں دیتی ہے تو اب ایسا بھی نہیں کہ آدمی سوچی گیار نہیں اور بات کریں گے تعلقات خرا ہو جائیں گے تو آپ پھر کون سے دین پر عمل کر رہے ہیں کیا دین ایسا ہے کہ جس کی بات کرنے سے تعلقات خرا ہو جاتے ہیں جس تھی ٹوڑ جاتے ہیں یا تو پھر آپ غلط دین ہیں آپ کے پاس تو آپ ایسا سوچ رہے ہی خود پہلے اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر ہیں کہ کسی کو وہ بتائیں گے تو آپ کی اس سے تعلقات خرا ہو جائیں گے رشتے کوڑ جائیں گے تو پھر آپ غلط ہوں گے پھر اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو بھلے نہیں ہم تو صحیح ہیں دین بھی صحیح ہے ہمارا تو پھر لوگوں کو پہنچائیں آپ پھر کہاں سے خرا ہوگی جب اصل چیز آپ کے پاس میں تو پھر کیوں خراب ہوں گے تعلقاتی جو جیسا آپ کھا رہے ہیں اچھا سیپ آپ لاتے ہیں کیا ہم سیپ کھاتے ہیں ڈیلیشس ہی کھاتے ہیں اچھے والا سیپ تو آپ دوسرے کو دیکھیں تو کیوں اس سے بیمار پڑے گا جب آپ نہیں پڑے اس سے بیمار تو وہ کیوں پڑے گا تو یہ اصل ہے کہ اس سے کوئی تعلق خراب نہیں ہوتی بلکہ بتانے سے اور زیادہ اس سے ہم کو جو ہے ہمارے وہ قریب ہاتا ہے آدمی کیونکہ اگر ہم یہ سا دیکھیں کہ ایک آدمی ایک مہلے میں رہتا ہے اور اگر وہ خاموش ہے صرف آتا ہے اپنے کمرے میں گھوز جاتا ہے وہ واپس صبح نکلتا ہے پھر چلا جاتا ہے شام کو آتا ہے پھر کمرے میں چلا جاتا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہی رہے گا مہلے میں کسی سے بات نہ کرے اپنے بارے میں نہ بتا ہے نہ کسی کا حال چال پوچھ رہا کچھ نہیں ایسا ہی کرتا رہے گا تو آپ سوچئے کہ لوگوں اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اس کے بارے میں غلط پہ بھی بڑھے گی یا لوگ کہیں گے کہ نہیں اچھے آدمی ہیں کیا سوچیں گے کوئی کہتے ہیں یہ تو گھنگا ہوگا کوئی بول دے گا یہ تو پاگل ہوگا ہے اس لیے ایسا ہی رہتا ہے یا پھر کبھی ایسا ہوگا کہ آدمی پھر اس کے لیے مومو بات کرنے لگے ہیں اور واقعی اس کے معاملہ کیا ہو اگر وہ دوڑی جو ہے ٹوپی اور داڑی بھالا ہو تو پھر مسلمان ہو تو پھر وہ اس کے لیے شنکہ پڑ جائے گی اور چپچاب آتا ہے چلا جاتا ہے معاملہ کیا وہ شنکہ والی بات ہو جائی اور اگر وہاں پر پھر اچانک سے کچھ ہوتا ہے مان لو اس کے ایک دھماکہ ہوا اس کے کمرے میں سے گھر میں سے آوا جائے تو پھر آدمی سارے مولیوالے سوچیں گے لگ رہا تھا ہی سئی بولتا ہے نہیں تھا آتا ہے نہیں تھا چپچاب جاتا چپچاب آتا بس دو ٹائم آرہا جا رہا تھا کچھ نے کچھ کیا کچھ پلاننگ تھی اس نے فوڑا بھنگ اس نے آسا اب وہ دیکھے گئے نہیں جا کے اندر کہ ہوا گیا بیچارے کے بات آسا لیکن وہی ایک آدمی ایسا ہے جو چاہے وہ توپی اور داڑی والا ہو مسلمان ہو اور اگر وہ سب سے باتچیت کرتا ہے ہر کسی سے باتچیت کرتا ہے ملتا ہے بھئی کیا حال چالیں آپ کے کیا ہے یہ ہے سارے مسائل پوچھتا ہے بچے کیسے بیوی کیسے کیا معاملہ چل رہا ہے اگر وہ پوچھتا رہتا حال چال پوچھتا ہے سب سے اس کی ملاقات ہے اور پھر اگر وہ گھر میں اور پھر دھماگہ ہوتا ہے اب کیا سوچیں گے لوگ اب اس کے پاس دوڑیں گے کیا ہوا اس کے ساتھ اور کچھ ہوتا نہیں گیا ٹنکی تو نہیں فٹ گئی چلو جا کر اس کو بچانا تو لوگ اس کو بچائیں گے لیکن خاموش یہ تو پھر وہ اس کے لئے نیگٹیویٹی آتی ہے تو اصل ہے کہ ہم بتائیں گے تو گلت فیمی دور ہوتی ہے نہیں بتائیں گے تو گلت فیمی اس سے بڑھتی ہے تو یہ کہ جروری نہیں کہ بات مان لیں لیکن کم سے کم آپ اس کے اندر سے نفرت وغیرہ تو نکلے جو آج کے تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ جروری ہے تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا اس کے اندر تو انبیاء علیہ السلام کے کئی طریقے ہم کو قرآن کے اندر ہی ملتے گئے کہ انبیاء علیہ السلام کس طرح سے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے اور قرآن کا پیغام یہ ہے کہ حدیث وغیرہ میں یا علماء جو بتاتے ہیں اصول بتاتے ہیں تو وہ تھوڑے ٹیپیکل بھی ہوتے ہیں ہمارے سمجھ میں تھوڑے جو ہے ڈائریک نہیں آتے لیکن قرآن کے جو پیغام ہوتے وہ ڈائریکل ہمارے سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن کو آسان کیا سمجھنے کے لیے نصیت کے لیے تو وہ چیزیں ہمیں دیکھیں گے جو قرآن سے ہم کو سیدھی سمجھ میں آ جاتی ہے جو اللہ نے قرآن میں اس میں فرمایا ہے تو ان کی کچھ صفاتیں تھی تو وہ صفاتیں کیا تھی کہ ایک تو یہ تھا کہ جو انبیاء علیہ السلام و رسول تھے تو وہ جس بات کو وہ کہتے تھے اس کا وہ علم رکھتے تھے یہ سب سے بہلی ان کے صفات تھی کہ جو بات وہ کہتے تھے اس کا وہ علم رکھتے تھے دوسری چیز کہ وہ جو بولتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے تیسرا یہ ہے کہ اخلاس ہوتا تھا ان کے اس سے کوئی ان کو توقع نہیں تھی کہ میں اس کو بتاؤں تو مجھے اس سے مل جائے یا مجھے کھانا دے دے یا مجھے مال دے دے یا گھر دے دے کوئی ان کا وہ نہیں تک خالص اللہ کے لئے کرتے تھے یہ ان کی خصوصیت تھی اور کے سب سے ہمچیچ کے دعوت دیتے تھے اس طرح حسن اخلاق کے ساتھ میں کرتے تھے اور لوگ ان کے حسن اخلاق کے قائل تھے اسی طرح مصیبتوں پر صبر کرتے تھے یعنی آجمائیس کے اندر اللہ سے اور جیادہ قریب ان کے محبت میں بتائیے اللہ نے اور دعوت قبول نہیں کرتے تو مایوس نہیں ہوتے تھے تو یہ انبیاء کے صفات ہیں تو اس کو ہم دیکھیں کہ یہ کیا کیا صفات ہیں اور کہاں کار پر اس کی وجہات آئی تو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ علم رکھتے تھے اور جس جس چیز کی دعوت دیتے تھے تو یہ ہے کہ جو دعوت دیں تو ایک دائی جو ہوتا جو دعوت دینے والا ہوتا ہے تو اس کو مسائل کا علم بھی ہونا جروری ہے ایسا نہیں کہ نہیں تو سوچتے کہ نہیں تو ہی رسالات آکیرت ہو گیا آپ دے دیں کچھ مسائل کا علم جو جروری ہے فرائز اس کا علم اس کے پاس ہونا جروری ہے کیونکہ اگر وہ کئی کام کرنے جا رہا ہے بتا رہا ہے وہ کسی نے وہاں پر کچھ اس سے پوچھ لیا کہ نماز کا یہ مسئلہ کیا ہے تو وہ مسائل نہیں مالو تو مسائل کا علم بھی جروری ہے جس پہ وہ عمل کرتا ہے تو اس کا علم بھی وہ رکھے بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت اس کے واس ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ مسئلہ پیش آئے گا جواب تو دینا پڑے گا جب آپ کسی دعوت دیں گے تو وہ اس پہ سوال کرے گا تو یہ کہ اور قرآن میں فرمایا بھی کہ ان کے پیروکار جو رمبیہ کے پیروکار تھے وہ بھی چیز کا علم رکھتے تھے مطلب یہ کہ جب تک علم نہ ہو تو دعوت نہیں دیتے تو چار میٹ کے اندر نیند آنے لگ جائی کتاب کا تو یہ ہی یہ تو لوگ بتاتے ہیں نیند نہیں آتی ہے اور آتی ہے نہیں اور پھر اگر قرآن پڑھے تو جللی آتی نہیں تو اس لئے ایسا نہیں اس کو آپ روز کا معمول بنائیں کہ روز کرنا ہے دس پندرہ میٹ بیچ میں روز اس کو دے تا علم آپ بڑھتا ہے اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمائے سورة یوسف سو نمبر بارہ آیت نمبر 108 کے اندر آپ کہیں دے کہ میرا طریقہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے طرف بلاتا ہوں دلائل کے ساتھ بلاتا اور میرے ساتھ والے بھی ایسائی کرتے بلائیں کہ کھلے جہن کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ان کو دھوات دیں یہ ہم کو اس میں ملتا ہے تو علم رکھتے تھے بلاتے تھے تو سب سے پہلے علم حاصل کریں اب یا علم نہیں تو پھر کیا کریں کہ علم ہی نہیں ہے تو علم حاصل کریں ایک سال بات دیں گے لیکن ہر دور کے اندر سوالات لوگوں کے الگ ہوتے ہیں کیونکہ technology جس طرح سے بڑھتی ہے لوگوں کے جہن جس طرح سے بڑھتے ہیں تو آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو پرانا تھا اب آپ نے پڑھ لیا پورا سال بر لگ جلد تھی آٹ دس جلد آپ نے پوری علم سوال آتے ہیں اس کے اوپر آپ علم حاصل کریں تو یہ طریقہ سب سے بہتری نہیں کہ آپ پوچھا دیا اب اس طرح سے علم حاصل کریں تو آپ کسی نے کچھ کیا پڑھ دیں گے تو اس کے ساتھ میں دس بات بھی پڑھ سکتے دوسری چیز جس بات دعوت دیتے تھی اس پر عمل بھی کرتے تھی تو عمل نہ کریں لوگوں کو بلائیں تو پھر کیسے ہوگا کیونکہ اگر ہم عمل ہی نہیں کریں گے اس کے اوپر لوگوں سے کہیں گے کہ یہ جاؤ پہلے خود کر کر آنا تو یہ جرور ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں یہ اللہ نے قرآن میں کرنا بھی ضرور ہے اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرما ہے سور عنا سور نمبر چھ آیت نمبر ایک سو باسٹ کل انہی صلات ونسو کی ومہی ومات للہ رب العالمین کہ قیدو نبی کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب رب العالمین کے لئے ہے تو سب کچھ دین کے لئے کریں اس پر عمل بھی کریں اب کوئی عمل نہ کرے تو اس کی بات مانتا نہیں کیونکہ اگر مارکیٹنگ کرتا ہے اور اگر وہ ہمارے پاس میں آرہا ہے ایک موبائل آئی کمپنی کا ایک کمپنی کا موبائل آئی ایک 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 بی تو YZX استعمال کر رہا ہے آپ کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں آپ خود استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم کو بیچ رہے ہیں آپ لیں کیا نہیں لیں تو وہ آدمی وہی چیز لیتا ہے جو آدم اس پر عمل کرتا ہے تو یہ کہ یہ کریں اور جو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فوسی لقص 41 اکتالیس آیت نمبر 33 میں کہ اُس شخص سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں یعنی خود بھی عمل کرے یہ سب سے بہترین بات تو یہ کہ لوگوں کو بلائیں اس کے وقت خود بھی عمل کرے اس کے بعد کہے کہ میں مسلمان دنیا کے لئے نہیں کرتے تھے مال کے لئے نہیں کرتے تھے کسی عوضے کے لئے نہیں کرتے تھے یعنی خالی صلح کے لئے شورت پانا مقصد نہیں ہوتا تھا اور یہاں پر اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہاں شیطان بھی ہمارے جہن سے کھیل جاتا ہے جرا سی دوچار لوگوں نے بات مان لی تو اس کے بات ہمارے ہو جاتا اور اب تو ہونا چاہیے تو نام ہو جانا چاہیے یہ فلا اسی دعوت دیتا ہے تو اپنے آپ کو وہاں سے بچانا ہے جو ان سا رستہ ملے اس راستے سے آپ اس عمل سے چھڑوانا چاہتا ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمائے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر نبی کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں ہدایت دی تھی آپ بھی انہی طریقے پر چلیں اور آپ کہ دی جی کہ تم میں تم کچھ نہیں چاہتا یعنی کس سے کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول سلام سے جو پیچھلے انبیاء بھی امبیاء اللہ رسول سلام نے اپنا ہے تو خالی اس کرنا ہے کوئی اس کا بدلہ نہیں مخلص وہ تھے اور ہم کو مخلص دے کر کام کرنا ہے تو اس سے ہم کو کرنا ہے بچنا شیطان کے اندر ہتھ کنڈے بھی اس کے اندر کو بتا رہا ہے تو یہاں پر یہ کہ کام کوئی کام کو یہ نہ دیکھے کہ یہاں تو آدمی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ کھیلتا ہے اس کام کے اندر اور اس کے تار کیا تم سمجھانے میں لگے یہ جماعت ابھی چھوٹی ہے بڑی ہے یہ وہ ہیں تو یہ چھوٹے بڑے کا معاملہ نہیں ہے اخلاس کے ساتھ کیا جائے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو نہیں تے لوگ کہتے کہ تم کیا کر رہے ہو تم اخلاس سب سے پہلے اہم کام سے شروع کرتے تھے یعنی کہ مشرق ہے تو ان کو توحید کی دعوات دینا ان کو سمجھانا اور پھر اگر کوئی برائی ہے تو ان کو سمجھانا جیسے ہم اللہ کی رسول سلام آئے تو اس کے اندر purity دعوات سارے کے سارے مشرق تھے اور کافر لوگ تو ان کو سیدھے انہوں نے اللہ کی دین کی دعوات دی تو مطلب جرورت کیا ہے اس قوم کو اس کی جو ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ان کو کس چیز کی جرورت ہے اس کے حساب سے دعوت کرنا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھے تو عیسیٰ نے جو دعوت دی تو ان کی دعوت کرتے تھے کہ ان کا کام تھا اس علیہ السلام کا آکر ان کو صدار نہیں کے لئے آئے تھے تو وہ اللہ بتانے کی جرورت نہیں اللہ کو جانتے تھے تو وہ ان کی اصلاح اس طریقے سے کرتے تھے تو ہم بھی ترجیحات نہیں بناتے کہ کس چیز کی جرورت ہے وہ کام کرنا ہے اور ہم اس کے بجائے کیا ہے کہ دوسرے طریقے جس پہ کام نہیں کرنا وہ کام کر جاتے تو ہم دیکھنا کچھ بیداد کر شرک پہ ملوی سے پہلے سے اب ہم وہ چھوڑ کر اور کوئی بیداد کر رہے ہو بیداد کر رہے بیداد کے اندر کوئی چیز ہمارے پاس میں لے کر آگیا کچھ اس نے بیداد کری اور بیداد بینہ کھانے کھانے ہوتی نہیں کھانا جرور ہی کوئی دوسرا ایسا کام کر رہا ہے جو بلکل شرک ہے اور آپ پھر اس کو سمجھانے جائیں گے بھائی پہلی سمجھا لیا آپ جاؤ حجرت آپ اپنے گھر والوں کو سمجھا بہت اب نہیں سنے گا کیونکہ اپنے چھوٹی چیز کے اوپر اس کو کر دی آپ اس اگر 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 معلوم ہے کہ اتنا بڑا عمل جو شرک ہے تو پھر آپ اس کی بات کو سنتا لیکن چھوٹی چیز کے اوپر ترجی ہاتھ دیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے اس آدمی کو اس کے حساب سے کام کرے تو یہ کرنا ہے اگر معاشرے میں شرک موجود ہو لیکن تویدی نہیں تو کس کام کی تو اصل ہم کو یہ ترجی ہاتھ پہلے کس چیز کے بارے میں ہم کہنا ہے اور یہ سب سے پہلا سارا جو ہوا کرتا تھا اسی میں ہوتا تھا کہ ہر تاغوت سے روکنے کے لئے تاغوت کی تم عبادت مت کرو اور اس کے اندر بھی اس طرح کی کریں یہ اللہ رسول میں طریقے کی رہی تھا جیسے مسلم کی روایت اماز ابن زبل کو اللہ رسول نے جب دوسری جگہ پر بھیجا دعوت تبلیغ کے لئے تو ان سے کہا کہ اماز تم وہاں پر جانا لوگوں کے پاس میں اور ان کو سب سے پہلے تو کہا ان کے لئے تم جو ہے کیا کرنا کہ ان کو توحید کی دعوت دینا اگر وہ قبول کر لیں پھر نماز کی طرف بلانا اگر وہ قبول کر لیں تو پھر کیا کرنا کہ ان سے تم جگات لینا انہی لگوں پر خرچ کر دینا اور اگر اس میں قبول کر لے پھر دیکھنا تم ان کے لئے آسانی کرنا تھا چلی جائے پہلی پہلے چیز تو اس کے پاس نہیں داکھلا ہی نہیں ہوا اس کا تب اس کو اگزام دین کی بات ہی نہیں جب اس کو داکھلا لیں گے تو داکھلا اسلام کے اندر داکھلا ہی دلائے ہم نے اس کو پورا کورس پڑھا دیا پھر کیا فائدہ اس کا اگزام تصل چیز ہے پہلے ہم کام کریں جس کی جورت ہے اب اس کے اندر ہماری مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی بیچارہ کوئی آیا نہیں کہ اس کو لوگ شروع کر دیتے داڑی یہ کپڑے ایسا یہ ٹکنے سے اپر نماز یہ کر دیتے تو اتنا سارا ایک دن میں بھاگ جاتا تصل چیز سب سب پہلے جس چیز جورت وہ کام کیا جائے تو یہ کام ہوا کرتا تھا اس طرح دینے کے اندر تکلیف آتی تو اس پر سبر بھی کرتے سبر یعنی کہ اس کے اوپر تکلیف کو سی جانا یا پھر سبر کا معنی کیا ہوتا سبر یعنی کہ اس چیز پر جم جانا استقام حاصل کر لینا یہ سبر کا معنی ہے اس چیز پر جم جانا اور استقام حاصل کر یعنی تکلیف آ رہی تو بھی اس پر جم رہے اپنا کام نہیں چھوڑے ہم اس پر چلتے رہے تو لیکن اب یہ ہے کہ امی کی تکلیف جو قرآن میں آتی ہے تو اس تکلیف تو آج نہیں آتی کسی کو نہیں آتی کہ بتانے گیا تو سب پوری لوگ اس کو ٹوٹ پڑے ہو ایسا نہیں ہوتا اور اگر کس کے ساتھ ہوتا بھی ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے بد اقلاقی کی ہوگی اقلاق کے ساتھ میں کرتا تو نہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیان رکھیں کہ اس میں سبر بھی کریں اور بلکہ معاملہ تو یہ کہ ہم مسلم کو ہمارے دین کے بارے میں بتاتے تو خوش ہوتا ہے بلکہ ایسا نہیں ہوتا کہ کہ بتا دیا تو ناراج ہو گیا اور یہ کرنے لگ گیا اب صحیح طریقے سا کہ ہماری کتابوں کے نام کیا ہے اس میں لکھا کیا ہے اس کے اندر کتنے ادیائیں ہیں اس کے اندر منطر ہیں کتنے شلو وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ بتاتے ہی نہیں عام ہی نہیں کرتے تو آدمی خوش ہوتا ہے یہ پورا پورا ہم بتاتے یہ قرآن یہ ہے اس دیکھ ہوتا بلکہ تو اس سے کوئی اسی معاملے نہیں آتے کہ کوئی پریشانی آئے بلکہ اوہر ہم اس بات بتائیں گے تو ہم آتے رہیے سنتا نہیں ہے جب ہم بتاتے اصل قرآن کی بات اگر بتائیں کسی کو تو افیق کرتی اس کے اوپر کیونکہ یہ یہ افیق نہیں کرے گا تو کون سی افیق کرے گی تو قرآن کی جب ہم کسی کو بات بتاتے تو افیق کرتی تو اس سے متاثر ہوتا کہ اس بات اچھی کرتے ہو تو کوئی ایسا نہیں ہے بہت بہت مشکل ایسا کیس ہوگا کہ آپ لوگ بھگا تو بتائیں گے تو یہ ہوگا یہ تو کیا ہے کہ میڈیا نے کر دیا ہے آج بھی لوگ خالی ہیں ہم دیکھتے میڈیا کی طرف رات دن چینل پہ چینل 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 دنیا مسلمان کی خلاف پڑی بھی ہم وہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں آپ جا کے بات کریں معلوم نہیں ہوتا اور آپ میڈیا میں کچھ بتائے گیا تو میڈیا نے اگر گلت پہ بھی فیل آئی تو آپ کو دور کرنا پڑے گی وہ پھر آپ سامنے رکھا بھی آئر تا لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ہمارے خلاف نہ ہو تو اس پہ سبر کر رہے اور سبر ہم جانتے ہیں کہ کئی سبر قرآن کے انتر نوو علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام اور کئی امبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہم کو ملتا ہے اور عبراہیم علیہ السلام کی دعوت دینی کتنی تکلیب بھی آئی آگ میں جلائے گیا گھر سے نکال دیا گیا بیوی کون کے آجمائش 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 تمام پر انہوں نے سبر کیا تو امبیاء علیہ السلام کا دعوت میں ملتا تو یہ بھی طریقہ تھا کہ وہ سبر کیا کرتے تھے اسی طرح حسن اخلاق اور حکمت کے ساتھ میں انکل لوگوں سے بات کرنا ہے کیونکہ دیکھئے اس نے اخلاق جہاں پر ہوتا ہے اخلاق سے بات اگر کسی حساب کرتے ہیں دیکھئے اللہ کے رسول کی جندگی ہم کو کیا ملتا ہے اللہ کے رسول کے اخلاق لوگوں کو اتنے پسند تھے ان کا وہہوار اخلاق نیتکتہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اتنا پسند تھا کہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے مشرق کو دعوت دے رہے ہیں ان کے پڑوس میں ان کے رشتے دار ہو ان کی بات نہیں مانتے کہ نہیں ان سا دین لے کر آگئے ہمارے سارے معبود غلط کی بات کر رہے ہیں لیکن اپنی امانت اگر کئی ان کو جانا ہوتا سفر اور بھار کیونکہ ان کے پاس جیورا تھے امانت جو دیرم اور دینار چلتے تھے یہ کہاں رکھے تو کہتے محمد ان کے پاس پاس بات نہیں مان رہے لیکن امانت ان کے پاس رکھتے یہ واقعہ ہم ملتا بھی جب حضرت کی حضرت علی کو پیچھ میں آنا تو ان کے پاس میں تب تک بھی تھی جب وہ مکہ سے جا رہے جب ان کو نکال دیا گیا اس کے بعد بھی لوگوں کے امانت ان کے پاس پڑی تو ان کو نکال لنے کو تیار لیکن ان کو معلوم ہے کہ امانت نہیں کھائیں یہ وہ نہیں لئی انہوں نے تب دیکھیں کہاں ان کا اخلاق لال ہو جاتی ہے اور پھر ایسا کوئی آدمی ہوتا ہے تو پھر بات میں کیا ہے کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اور یا اس کو کیا مزاق کا موضوع بنا لیتے لوگ اس آدمی کو دائی ہے اس سیریوسنیس نہیں بات بات بھڑکتا چیز کے اندر لوگ کیا کرتے چھڑنے کا موضوع بنا لیتے سادی وہ ہنسی کا پاتر بن جاتا جیسے وہ دیکھا نہیں تو اس کو بلا اس کے سامنے بات چھڑو مجھے لیں اور اس کے سامنے بلا تے یا فلا تو وہ دیکھے شروع اور لال جی بن گیا جرہا سا کوئی بولے کہ لال ہو جائے تو پھر اس کا نام ہی پڑھ جاتا ہے وہ لال جی جا رہے بلا ان کو لال کرتے تو لوگ پھر کہ کہ اس طرح کرتے تو آپ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس نے اقلاق صبر کا ماد دانا چاہیے گصہ نہیں ہونا چاہیے نہیں تو لوگ تو یہاں تک ہے کہ مسلمان کو کہ رہی یہ 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 یہودی جیسے ہیں یہ مسلمان یہ مشرق ہیں یہ مسلمان یہ یہ فلا ہیں وہ نام بھی دے دیتے ان کو الگ اور وہ جماعت کو نام بھی دے دیتے کوئی جانور پرندوں کے نام دے رہا ہے کون آپ سے جوڑے گا جو اس کے ماننے والے ہیں یا جو ان کے ساتھ میں رہتے ان کے رشتدار ان کے آپ برائی کریں آپ سے کون مانی تو یہ ہم ان کے اخلاق کے ساتھ میں بات کریں بد اخلاق کے ان کے ساتھ میں نہ کریں کیونکہ ہم کو ان کے عمل جو عمل وہ کرتے ہیں تو عمل سے نفرت ہونی چیز انسان سے نفرت کرنا اللہ رسول نے نہیں سکھا ہے اس عمل سے ہم کون افرت جو عمل کرتا عمل غلط ہے آدمی غلط نہیں آدمی غلط نہیں آدمی صحیح اپنی جگہ تو عمل وہ غلط کر رہا ہے تو اخلاق جو کام کر سکتا ہے وہ بڑی بڑی کوشش نہیں کر سکتی جو ہماری بڑی کوشش نہیں کر پاتی تو اخلاق کو کمی ہوتی ایک دائی کے اندر جو بھی دعوت کا کام کرتے اس میں اصل چیز اخلاق کی کمی باقی سب اس کا علم اچھا کام لیکن بس چیز کمی ہے اخلاق کی کمی ہوتی ہے ان کا حولیہ صحیح ہے عمل بھی ان کے صحیح ہے لیکن بہت اخلاق کی ندر ہوتی اس کی وجہ سے دعوت کام نہیں کرتی اور یہ کسی کے اوپر لالت ملا ملا کرتے ہیں ان دیکھیں اگر لباس چینج کرنا آج کی تاریخ بہت بڑی کام آپ جو پینٹ چٹ 24 گھنٹ کورتے پجام پین گھوم پین سکتے نہیں پین سکتے اگر انہوں نے کر دیا ہے تو کیوں کر دیا ہے اخلاق کی وجہ سے کیونکہ نے اخلاق کو اپنایا تو انہوں نے وہ بھلی کیسا بھی بنا کے ان کو گھمار رہی لیکن کر چکے کس وجہ سے اخلاق اصل چیز ہے تو اس کے اندر محبت اور آج جی ہونی چاہیے تو دعوت ہی ہوگی اخلاق کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر چاہیے اخلاق سب سے اس کے اندر جروری چیز ہے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کام کر رہے لیکن اس کے بات بھی دیکھا لوگ ادھر کیوں جا رہے ہیں وہ جماعت کیوں بڑھ رہی تو اس لئے بڑھ رہی اخلاق ہے ان کے پاس ادھر لوگ جہے جہا جاتے ہیں تو ہم اتبا کا دعوی کرتے تو اس کے اندر اخلاق سب سے زیادہ ہونا چاہیے اور اللہ رسول سلام کی زندگی کو نمونہ بنانا چاہیے جو انہوں نے کام کی انہیں عیسائی نہیں کہ 23 سال کی زندگی اس سے پہلے زندگی جو تھی پوری زندگی انہیں نمونہ ہے اس کے اندر بھی دیکھے تو پہلے جو ان کے کام تھے اسلام نہیں آیا تھا جب نبی نہیں بنائے گئے تو اس وقت جو کام ہے اس پہ بھی نظر ڈھالے اس پہ ہم نے پچھلی بار پورا درس دیکھا تھی کہ کام کیا کرتے تھی پچھلی اس میں ہم اخلاق کا خاص دیان رکھیں اور اخلاق اتنی زیادہ جروری ہوتے ہیں کہ آپ بڑی تقریر کر دیں وہ کام نہیں کرے گی جہاں سب آپ کام کر جائے گی سب آپ اخلاق کام کر جائے گا اگر آپ اخلاق سے کام کر لیتے اخلاق سب سے جروری ہے سب سے بلند مرتبہ تھا اللہ رسول اللہ رسول رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اخلاق سب زیادہ ہوتے اگر حکمت بھی ہونی چاہیے اب حکمت یہ نہیں ہوتا چاپلوس کرنا نہیں تو ہمارے کچھ لوگ کیا سمجھ سمجھ ہکمت حکمت 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 سے ہم بات کریں تو حکمت یہ جسے ایک حکمت قرآن میں ہم ملتی کیا اس کے حالیم تھا بنی اس ریل کو غلام بنا کے اس میں رکھ 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 رہے لیکن اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں جائے اس سے بھی نرم بات ہی نہیں تو حکمت یعنی اخلاق کے ساتھ میں جب بات کریں تو اچھی بات کریں جو اللہ فرمائے اور نہیں ہو سکتی آپ سے اچھی بات تو پھر مو بند رکھیں مت بولیں آپ پھر وہ اس سے زیادہ کہ آپ کے خلاب بج اس سے اچھا بولیں اس کے تعلق سے قرآن میں یہ فرمائے سورة نیحل 16 آیت 9 25 کہ بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف نیک نصیت حرکمت کے ساتھ اچھی طریقے سے بات چیت کرو اچھی طریقے سے بات چیت کرنا ہے اور اس خاتم اگر بھیج بھی ہو جائے تو اس کا خاتم ایسے نہیں کرنا ہے کہ خاتم بدعوہ پہ کرتے بدعوہ پہ خاتم کر رہے پھر لوگ بعد بدعوہ دی گالیاں پہ ختم ہو رہی ہے جنم ہے جنم ہی رہے گا لانت ہے فلا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد میں پھر اس کو سمجھ کی کیا تم نے بہت کی تھی لیکن وہ تو نہیں آرہا ہے تو تم نے تو بدعوہ دی اس کو جنم آئے گا سن لیا تمہاری اللہ لیں اس بدعوہ تاب دے رہے رو رو جنم اللہ آپ سے پوچھے گا پھر یہ بدعوہ تھی دعوہ ہم نے چیز ہار جائیں بھلے لیکن ہم کو مدو جیت جائیں اس آدمی کا دل ہم جیت جانا چاہے وہ اپنے راستہ اگر خالی چھوڑا ہے ہمارا اس ساگی کی بات چیت کا تو پھر ہمارا کام آئے گا آگے ہماری بات چیت جار رہی کیونکہ اس کے اندر ہم دلیل لے دلیل لے دلیل جب کی دعوت ہوتی وہ کس طریقے سے ہوتی ہے تو جو طریقہ ایک طریقہ ہوتا ہے وکیل کا ایک طریقہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا تو ڈاکٹر کا طریقہ اگر ہم استعمال کریں گے تو آپ دیکھئے ڈاکٹر کیا دیتا اس کو انجیکشن کیسے لگا دیا دات توڑ دوں بولا کسی نہیں بولتا کیوں طریقہ اس صحیح بات چیت کرنے اس کو لگاتا بھی لیکن طریقہ کیا ہوتا اس کو جاتا ہے اس سی 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 بیڑھتا نہیں سنائیے کیا ہو رہا ہے کیسے آنا ہوا اب کیسے آنا ہوا تو آئی اسی درد ہو رہا ہے تھوڑا بخار کیا رہی پیر درد بھی ہو رہا ہو سر بھی بھاری ہو رہا ہو گا پھر وہ کہتا ہاں ہو رہا ہے تو انجیکشن بھی لگوا لیتا آپریشن بھی اس کو کرواتا ہے لیکن وکیل کا طریقہ کیا ہوتا دلیل دینی کا شکشن یہ آرٹیکل یہ اور وہ دے 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 ہمارے کام بھی کیا کرتے سیدھا جاتے فلا سورہ نمبر یہ آیت نمبر یہ عدیس نمبر یہ اس کو دلیل حق پر ہیں تو آپ کو دو میٹ نہیں لگے گا آپ دلیل دیں گے سامنے والا کیا ہوگا اس کے سامنے چیت ہو جائے لیکن ہم کو چیت کرنا نہیں ہم کو اس کیا کرنا ہے کسی مابود کو غلط ثابت کرنا کیا ٹائم لگے گا ہم دلیل دیں گے ایک دو میٹ نہیں لگیں گے وہ باطل ثابت ہو جائے اگر ہم کو نہیں کرنا ہے اصل اس کو اس لہ کر صحیح بات پر لانا ہے تو اس کے لئے ہم حکمت کا فیلو اکتیار کریں اسی ترہا امبیاء علیہ السلام کا طریقے کار یہ بھی تھا کہ تمام چیزوں کے بعد یہ ساری سفات تھی اور بھی کئی سفات ان کے اندر ہوا کرتے سب کا استعمال کرتے تھی اور یہ سب ہونے کے بعد میں اگر result نہیں ملتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے تھے اب یہ نہیں کہ ہم سب کر لیا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کی بیڑ جائیں مایوس نہیں ہو نہیں اور ان کے تعلق سے یہ آتا بھی ہے قرآن کے اندر سورة بیان آیت نمبر آیت آیت میں اللہ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ مایوس نہیں ہوتے تھے کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس نہیں اور اللہ ان کئی یہ کہ ناؤمید نہیں ہونی چاہی ہم کو مایوس ہی نہ ہوں تو ہمارا کام کیا پہنچا نا کسی کو منانا نہیں کیا کام کرنا ہے ہمارا پہنچا دینا منانا کسی کو نہیں اور اللہ نے نبیوں سے بھی کہا ہم نے تمہارے تک بات کو پہنچا دو جو آیا ہے رب کی طرف سے اس کو پہنچا دو اور پہنچانے کا حق آپ نے ادا کیا اگر نہیں پہنچا تو نبی کریم بینے بھی پہنچا یا ہے لیکن ہم کسی کو بھی کیسے بھی کر کے اگر اللہ نے اس کو عدائیت نہیں دی اس کا دل نرم نہیں کیا ہے تو ملتا یہ بھی نہیں ان کے تک دے پہنچا سکے تمام چیزے ہونے کے باوجی پھر ہم اللہ پر چھوڑنا پڑے گا تو ہم یاد رکھیں کہ نبی اور جو بھی رسول تھے سب اللہ نے چیزے بتائیں کہ اس طرح کام کیا کرتے اور اللہ نے کام سکھ لائے بجری وہی اور اللہ نے وہی قرآن میں بتائیں تو اصل یہ ہے کہ قرآن سے لیں گے تو ساری چیزے ہم اس کے اندر ملتی ہیں تو اس طریقے سے کام کریں جن کو اللہ نے گائیڈ کیا ہے تو ایک تو اس میں برکت بھی رہی گی اور ہمارے لئے بھی گائیڈنس ہوئی رہے گا تو انشاءاللہ اس میں ہم کو کامیہ بھی اس کے اندر ملے گی اور پھر وہی بات کہ ہم کو کیا کریں کہ اگر اس میں نہیں مل رہی ہے کامیہ بھی ہماری تمام کوشش کے بعد میں بھی تو ہم لوگوں سے امید نہ رکھیں امید ہم اللہ سے رکھیں تو یہ چند باتیں تھی تھی جو سمان کے تعلق سے رکھی اکر میں اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ جب جندا رکھیں امید اسلام پر جندا رکھیں اللہ جب موت دے سالمی موت دے اللہ ہم سے راجی ہو میں اللہ سے راجی ہو آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين